اسلام علیکم بیورز دس اس تابش مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر انفو یوٹیوب چینل ناظرین ساجد صدبارہ نے والد کے ساتھ آخری دشوار ترین رات کی ویڈیو جاری کر دی جی ناظرین کےٹو پر لا پتہ ہونے والے پاکستانی کوہ پیما علی صدبارہ کے بیٹے ساجد صدبارہ نے اپنے والد کے ساتھ آخری دشوار ترین رات کی ویڈیو جاری کر دی ہے علی صدبارہ کے بیٹے ساجد صدبارہ نے والد کے ساتھ گزاری جانے والی آخری رات کی ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے ساجد علی صدبارہ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ ٹیم اور میرے والد کے ساتھ آخری اور میری زندگی کی دشوار ترین رات ناظرین ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوہ پیما ساجد صدبارہ اور علی صدبارہ ٹیم کے ہمراہ بیس کیمپ میں موجود ہیں ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ ساجد صدبارہ نے سارفین کو جالی اکاؤنٹ کو فولو کرنے سے بھی خبردار کیا اور کہا کہ ان کی ویڈیوز جالی اکاؤنٹ سے شیئر کی جا رہی ہیں جو سراسر غلط فیل ہے خیال رہے کہ پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدبارہ موسم سرما میں کیٹو سر کرنے کی مہم جوئی میں مصروف تھے اور اس مہم جوئی میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد صدبارہ سمیت غیر ملکی کوہ پیما بھی تھے ناظرین پانچ فروری کو ساجد صدبارہ اکسیجن سلنڈر میں مسئلے کے باعث واپس بیس کیمپ میں آگئے تھے لیکن ان کے والد محمد علی صدبارہ بیس کیمپ سے واپس نہیں لوٹے تھے محمد علی صدبارہ اور غیر ملکی کوہ پیما کی تلاش کے لیے پاک فوج اور دیگر اداروں نے ریسکیو آپریشن بھی کیا لیکن کوہ پیماوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا گزشتہ دنوں گلگت بلتستان کے وزیر سیعت راجہ ناصر خان اور علی صدبارہ کے بیٹے ساجد صدبارہ نے پریس کانفرنس کی جس میں ساجد صدبارہ نے اپنے والد کوہ پیما محمد علی صدبارہ کی موت کی تصدیق کی تھی جی ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اللہ حافظ